میں بیٹھ جائے گی جب تک انسان سوال کرنا نہ سیکھے تب تک انسان انسان بنتا ہی ہے ایک سوال سیکھ لیجئے آپ کی زندگی سمر جائے گی انسان انسان کہلاتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ انسان سوال کرتا ہے گدہ کبھی نہیں کہے گا تم نے میرے اوپر اتنا وزن کیوں رکھا گھوڑا کبھی نہیں کہے گا تم میرے ساتھ اسے برطاؤ کیوں کر رہے ہو ایک لیے انسان ہے جو سوال رکھنے کی طاقت رکھتا ہے خود سے سوال کر اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں خود سے سوال کر اگر میں امام ابو حریفہ کو فالو کر رہا ہوں تو اسے ہی کیوں کر رہا ہوں خود سے سوال کر اگر میں چھٹے امام کو فالو کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں یہ پیدا ہوا جوان ہوا شادی کی کاروبار کیا لیکن آج تک یہ ہی نہیں پتا کہ میں پیدا کیوں ہوا جب تک اس کیوں کو نہیں سمجھتے پوری مجلس میں کیوں پہ پڑھوں گا جب تک لفظیں کیوں کو نہیں سمجھتے تب تک تمہارا ذہن بیدار نہیں ہوتا جب تک تو خود سے سوال نہیں کرتا تب تک تمہیں ہدایت نہیں ملتی اب انسان خود سے سوال کرے میں پائدہ کیوں ہوا آئیے آج کی مجلس سے سوال کرتے ہیں تم مجلس میں کیوں آئے یہ سوال ہے مجلس میں کیوں آئے میں پڑھنے کیوں آیا جب تک کیوں کا سولٹ جواب نہیں ہے تب تک زندگی صراط مستقیم پہ چل نہیں سکتی یہ مسلمان کہتاں تو ہے اہدن السراط المستقیم آج تک خود سے سوال نہیں کیا کہ صراط مستقیم ہے کیا ہے جب تک ہم کیوں کو نہیں سمجھ لیتے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے اب سمپل سا سوال ہے مومن سے پوچھتا ہوں یہ بتا تم مجلس میں کیوں آیا تو کہہ گا میں سیدہ کی شہادت سننے جا رہا ہوں اچھا یہ بتا کیا تم نے سیدہ کی شہادت نہیں سنی کیفیت شہادت ظلم کیسے ہوا مظالم کیسے ہوئے دروازہ کیسے گرایا گیا کیا تم نے پہلے نہیں سنا کس سنا ہے پھر کیوں جا کہا ہے سننے یہ سوال ہے جب تجھے بتا ہے کہ امام حسین کو کیسے شہید کیا گیا تو پھر مجلس میں کیوں جا رہا ہے اب جب تک کیوں کو نہیں سمجھو گے تب تک رازِ حیات سمجھ میں نہیں آ رہے گا جب تک کیوں کو نہیں سمجھو گے تب تک علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کیوں کو نہیں سمجھو گے تب تک تمہیں توہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آ انسان ابتدا خود سے کر نفس انسانی کو خدا عزت دیتا ہے پہلے یہ بتا یہ انسان ہے کیا انسان کسے کہتے ہیں جسے خدا عزت دے رہا بکرے کی عزت نہیں ہے مرغی کی عزت نہیں ہے تیری عزت ہے حالانکہ دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے جو چیزیں تیرے اندر ہیں وہ چیزیں ایک بکرے کے اندر بھی ہیں زبان تو بھی رکھتا ہے وہ بھی رکھتا ہے آنچہ تیرے پاس بھی ہیں آنچہ اس کے پاس بھی ہیں کان تیرے پاس ہیں اس کے پاس دور بڑے ہیں فخر اگر جسم پہ کیا جائے تیرا جسم چھوٹا خلق الانسان الزعیفہ میں نے تجھے ضعیف بنایا ہاتھی دیکھو تجھ سے بڑا ہے بینائی بلی کی انسان سے زیادہ ہے سماعت حیوانوں کی انسان سے زیادہ ہے سونگنے کی طاقت کتے کی انسان سے زیادہ ہے تو اگر جسم پہ فخر کیا جاتا تو خدا انسان کو عزیز نہ بناتا پہلا سوال ہی ہے اے خدا اگر تم نے انسان کو عزت دی جسم کی وجہ سے دی آواز آئیگی نہیں تو جسم کی وجہ سے انسان نہیں آئے تو عقل کی وجہ سے انسان آئے یہ عقل آئے جس کی وجہ سے تو انسان آئے انسان جسم کا نام نہیں آئے انسان عقل کا نام آئے کیونکہ تو صاحبِ عقل آئے تب ہی میں نے تجھے انسان کہا اور اگر کسی عقل تو اس سے اعمال نہ کرے تو وہی خدا کہتا ہے اولائک کل انعام بلہم اول تو حیوان جیسا ہے بلکہ یہ کہا تو حیوان سے بھی بتر ہے کیونکہ وہ حیوان ہے میں نے حیوان بنایا تجھے انسان بنایا تو پھر بھی حیوان ہی رہا یعنی اگر درجہ حیوانیت سے بلند ہو کر درجہ عقل پہ تو فائش نہیں ہوتا پھر تیری کوئی عزت نہیں ہے پھر تیری کوئی قیمت نہیں ہے تو ایک بات واضح ہو گئی انسان جسم کا نام نہیں ہے انسان کس طرح کا نام آئے عقل کا نام آئے بلکل سمپل کل پہ سمجھاؤں گا اچھا اب سوال ہے عقل کیا ہے بھر سوال کرو گے تو گرہ کھلتی جائے گی لیکن دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہے جو دیکھنا چاہتا ہے ایک وہ ہے جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اب آنکھیں بند کرو گے کچھ نظر نہیں آئے گا کھولو گے تو نظر آئے گا عقل سب کو ہے استعمال سب نہیں کرتے میں نے گاڑی لے کر آپ کو دے دی کوئی چلاتا ہے کسی نے کور چڑھا کے رکھ دیا ہے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے اور خراب وہی گاڑی ہوتی ہے جسے چلایا نہیں جاتا ہے وہ گاڑی جس سے استعمال کیا جائے اس کی انجل بھی مضبوط اللہ نے عقل لی اس سے استعمال کر یہ عقل ہے جو تجھے علی کے در پہ لے جاتی ہے یہ عقل ہے جو تجھے احلو بیت کے در پہ لے جاتی ہے آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے اچھا عقل ہے کیا انسان یہاں پہ ایک دس سال کا بچہ ہو پچاس سال کا موڑا ہو آپ کو کہا جائے یہ دس سال کا جو بچہ ہے یہ حافظ قرآن بھی ہے حافظ نحجل بلاغہ ہے یہ پچاس سال کا ایسے کچھ نہیں آتا آپ کس کا احترام کرو گے دس والے کا یا پچاس والے کا دس والے کا اس کی عمر کی وجہ سے یا اس کے علم کی وجہ سے تو عزت کا مہیار کیا ہے علم ہے یہی بنیاد ہے مکتب حد و عید کی کہ ہم نے عمر کو نہیں دیکھا کہ فلاں پچپن کا تھا علی تیس کے تھے ہم نے کہا جس طرح تو آج اپنے عقل کے اعتبار سے عزت اس کی کرتا ہے احترام اس کا کرتا ہے جس کا علم زیادہ ہو ہمارے ہم نے یا امامت عمر نہیں ہے امام چاہے تیس کا ہو یا ساتھ کا ہو پھر بھی امام ہے کیونکہ بنیاد کیا ہے کیونکہ بنیاد کیا ہے بنیاد ہے علم جب بھی کوئی ہمارے امامت کا دعویٰ کرتا تھا ہم اس لیے حسن کو امام نہیں مانتے تھے کیونکہ علی کہہ کر گئے کوئی بھی امام جب دعویٰ امامت کرتا تھا شیعہ جاتے تھے سوال کرتے تھے جواب آتا تھا تو کہتے تھے یہ امام ہے جواب نہیں آیا کہتے تھے ہم امام ماننے کے لیے وہ چاہے سات سال کا ہو جواب دیتا ہے امام زمانہ پانچ سال کے تھے کم کا عالم سوال کرنے کا امام نے کہا آج سوالوں کا جواب میں نہیں کہوں گا میرے پانچ سال کا ویڈہ دے گا یہ ہے عزیزو وہ وقت گزر گیا کہ لوگوں کو حدیثوں میں بھیلایا جائے یہ زمانہ لوجک کا زمانہ ہے یہ زمانہ عقل کا زمانہ ہے یہ زمانہ چیکنولوجی کا زمانہ ہے آج اگر کسی کو مکتب حدب سمجھانا ہے تو عقل سے سنگاؤ کسی جوانے کا مولانا کیوں قرآن سے نہیں حدیث سے نہیں روایت سے نہیں میں نے کہا ہاں وہ بھی اچھا ہے لیکن فس اسٹیج عقل کی ہے کہا وہ کیسے میں نے کہا صحیح بخاری ان کے پاس ہے تیرے پاس نہیں نہجر بلاغہ تیرے پاس ہے ان کے پاس نہیں قرآن مسلم کے پاس ہے غیر مسلم کے پاس نہیں لیکن ایک چیز ہے جو سب کے پاس اس کا نام حیاء ہو عقل سے دلیل دے گا جو صاحب عقل ہوگا وہ کبھی تمہاری دلیل کو رت نہیں کر سکتا اب اسٹیج کرتے ہیں انسان عزیز بنا کس ہے کی وجہ سے عقل کی وجہ سے عقل ہے کیا عقل نام ہے علم کا جتنا علم زیادہ اتنی عقل زیادہ بھر جسم کو موٹا کرنا ہے تو کھانا کھاؤ عقل کو موٹا کرنا ہے تو علم حاصل کرو یہ علم ہے علم کیا ہے علم ہے انفورمیشن کیا ہے انفورمیشن اردو میں کہتے ہیں معلومات کوئی اور لفظ کہوں تو کہتے ہیں ڈیٹا اب کون سا علم لوں اس دماغ میں مجھے ڈیٹا ڈالنا ہے معلومات ڈالنی ہے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری ڈالنی ہے انجنئر بننا ہے تو انجنئر کی کتابیں ڈالنی ہیں حافظ قرآن بننا ہے تو پورا قرآن ڈالنا ہے علی کو سمجھنا ہے تو پوری نحج البلاغہ ڈالنی ہے ایسے تو نہیں ہے کہ علی علی زبان سے کہو ذکر کے ساتھ فکر ہو تو ذکر کام دیتا ہے خالی ذکر کسی کو فائدہ نہیں دیتا ذکر ہو فکر بھی ہو دونوں ساتھ میں ہو تو معلومات مجھے انفورمیشن کہاں ڈالنی ہے اس دماغ میں آسان کر کے کہوں یہ دماغ ہے ہارڈ ڈسک کمپیوٹر تو ماشاءاللہ سب کے پاس ہوگا موبائل بھی سب کے جیب میں ہے تو اس موبائل کے ایک نیموری ہوتی ہے موبائل وہی شو کرتی ہے جو اس کے اندر ہے کمپیوٹر وہی دکھاتا ہے جو اس کے اندر ہے اب سب کے دماغوں میں کوئی نہ کوئی ونڈو ہے کسی نے جعفر صادق کی ونڈو کو انسٹال کیا ہوا ہے کسی نے ابو حنیفہ کی ونڈو کو انسٹال کیا ہوا ہے کسی نے عبداللہ ابن وحاب کی ونڈو کو انسٹال کیا ہوا ہے اب ہمارا کیا ونڈو غلط انسٹال کرو گے تو کمپیوٹر تو ویسے ہی جلے گا کسور اس دماغ کا نہیں ہے جو ڈالتے ہو دماغ وہی کرتا ہے یہ وسیلہ ہے جیسے استعمال کرو ٹیکنالوجی وسیلہ ہے جو مواد ڈالو گے جو ڈیٹا ڈالو گے وہ ڈیٹا تمہیں ملے گا اب سوال یہ آئے کہ ہم اس دماغ میں کون سا علم ڈالیں حسان کر کے سمجھا رہا ہوں اس دماغ میں کون سا علم ڈالیں اگر ڈیٹا لیں تو کہاں سے لیں اگر علوم کو ڈالوڈ کریں تو کہاں سے کریں وہ منبہ کہاں سے ملے اب جب انسان کمپیوٹر میں ڈیٹا ڈالوڈ کرتا ہے انسان احتیاط کرتا ہے کہیں غلط ڈیٹا نہ جائے اس میں وائرس ہوگا کمپیوٹر کا ہارڈ ڈس خراب ہو جائے گا اس کے لیے انٹی وائرس رکھا جاتا ہے یعنی انسان لیپ ٹوپ کی پرواہ کرتا ہے ارے میرے لیپ ٹوپ کی ہارڈ ڈس خراب ہو جائے گی بھائی کیوں تجھے پرواہ ہے اپنے لیپ ٹوپ کی کہاں ایک لاکھ کا خریدہ ہے ساتھ ہزار کا ممائل خریدہ ہے تو اسے ایک لاکھ کی تو فکر آئے پر اپنی عقل کی فکر نہیں آئے کہ میں اس اپنے عقل کے کمپیوٹر میں کونسا ڈیٹا ڈال رہا ہوں تب ہی علماء فرماتے ہیں ہر علم نہ لیا کر ہر عقیدہ نہ لیا کر ہر شخص کو نہ سنا کر کئی ایسا نہ ہو کوئی وائرس ڈال دے پوری زندگی ہٹتا ہے علی کا در ہی نہ ملے صحیح جگہ سے حضور بیان کر رہا ہوں یہ مکتب احلوبیت کی منیاد تھی کہ پہلے تو ہم نے امام اسے مانا جو عالم ہو جس کے پاس انفرمیشن اتنی ہو کہ ہمیں بھی لے سکے اور کونسی انفرمیشن ہر انفرمیشن ڈیٹا میں نہیں ڈالنی وہ انفرمیشن جو وائرس سے پاک ہو جو کس سے پاک ہو وائرس سے پاک ہو اور وہ ڈیٹا کہاں ملے گا اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اے خدا مجھے ڈیٹا چاہیے ایسا ڈیٹا ایسا علم جو ہر وائرس سے پاک ہو جس میں نجاست نہ ہو جس میں خباست نہ ہو جس میں جھوٹ کا اندیشہ نہ ہو جس میں بھول جانے کی عادت نہ ہو مجھے ایسا ڈیٹا چاہیے تو آباد آئی اگر تجھے وائرس سے پاک نجاست سے پاک ڈیٹا چاہیے تو اگر تجھے پاک ڈیٹا چاہیے تو پاک ہزیوں کے نگ پہ چلا گا وہاں سے تجھے پاک اور پاکیزہ مٹیریل ملے گا ایک اور دلیل دیتا ہوا آگے بڑھو تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں نشنی میری بات ہو جائے یہ اقول ہے تجھے انفرمیشن بنانی ہے اگر تو وہاں بھی ہے اپنے ڈیٹا کی وجہ سے اگر تو سنی ہے اپنے ڈیٹا کی وجہ سے یہ ڈیٹا تیرے باپ نے تیرے ذہن میں ڈالا تیرے مولوی نے تیرے ذہن میں ڈالا تو کبھی ریسرس کرنے نہیں گیا اگر امام ابو علیقہ تو مانتا ہوں تو کیوں جو سنگیوں سال مجھے پہلے کہہ کر گیا کہ نماز ہے اسے پڑھو میں بھی ایسے ہی پڑھ رہا ہوں کبھی تم نے سوچا رسول کیسے پڑھتے تھے اہلوبائیت کیسے پڑھتے تھے اصحاب اول کیسے پڑھتے تھے کبھی نہیں سوچا وہی کر رہے ہو جو تمہارے ذہن میں ڈالا گیا شیعہ بھی وہی کر رہا ہے جو تمہارے ذہن میں ڈالا گیا اگر شیعوں کو کہا جاتا ہے فلاں کام نہ کرو مراجعہ منع کرتے ہیں کیا آتا ہے صدیوں سے کر رہے ہیں یہ وہی کر رہا ہے جو اس نے کوپی کیا آج تک نہیں سوچا عقل بھی کہتی ہے کہ نہیں فقہ بھی کہتی ہے کہ نہیں حدیث بھی کہتی ہے کہ نہیں اگر میں انفرمیشن لینا چاہتا ہوں اور پاک انفرمیشن لینا چاہتا ہوں اور علم کو اپنے دماغ میں نسکال کرنا چاہتا ہوں دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں تو کہا جاؤں کس در سے ملے گا کس جگہ سے ملے گا یہ بہت بڑا ڈیٹا مجھے کہاں سے ملے گا تو آجاتی ہے انام مدینہ العلم ہے وعالی جنبابہا میں شہر علم ہوں کائنات کے علوم میرے شہر میں ہے اور اس کا دروازہ بس ایک ہے جس کا نام آئے علی ابن عبید علم اگر تجھے چاہیے یہ ڈیٹا کا مرکز کون ہے نبوت ہے اگر علم نبوت سے لینا ہے تو کس کے ذریعے سے ملے گا باب مدینہ سے تو آج کے مسلمان کو آج کی زبان میں سمجھاؤں آپ کے کمپیوٹر میں قرآن پڑا ہو یا موبائل میں نہجل بلاغا ہو اور میں کہوں کہ یہ مجھے بھیج مجھے آپ کے لیپ ٹاپ سے قرآن کو نکالنا ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے قرآن سے لیپ ٹاپ سے قرآن نکال لو یہ صاحب کہوں کہ بھائی کیسے نکالو گے کوئی چیز ہے جس سے نکالو تو کہے ہاں میرے پاس اینٹ ہے اس سے نکالوں گا تو کہوں گا لیپ ٹاپ ٹوٹ جائے گا پر قرآن نہیں نکلے گا ایک صاحب کہ نہیں نہیں میرے پاس بہت قدع اور گدھا ہے اس کو لے کر آؤں گا اس کے ذریعے سے نکالوں گا میں کہوں گا نہیں اس کے ذریعے سے بھی نہیں نکلے گا کوئی کہیں نہیں میرا قد بہت بڑا ہے میں نکال لوں گا میں کہوں نہیں اس سے بھی نہیں نکلے گا اچھا پھر اس لیپ ٹاپ سے قرآن نکلے گا کیسے کہوں گا اس کا ایک ذریعہ ہے اس کا ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے لیپ ٹاپ سے نکال سکتے ہو کیسے نکلے گا کہوں گا ایک فلیش برائیور لگ ایک یو ایس پیلہ وہ لیپ ٹاپ میں لگے گی پھر وہاں سے کوپی ہوگا اور یہاں پہ آئے گا اب مسلمان کہتا ہے کہ نبی کا علم لے نبی کہتا ہے تجھے کہیں سے بھی نہیں ملے گا وہ چاہے کہیں کسی کے در پہ چلے جاؤ کوئی وسیلہ ڈونڈ لو لیکن یہ شہر علم آئے اس شہر علم کی اگر یو ایس پیلہ اس کا نام ہے جس کے ذریعے سے تجھے علم ملے گا تجھے علم نبوت یا علی کی زبان پہ نظر آئے گا یا حسن کی زبان پہ نظر آئے گا یا حسین کی زبان پہ نظر آئے گا ہر کسی کے در پہ نہیں جانا کیونکہ علم آل محمد اگر ملیں گے تو آل محمد کے ہی در سے ملیں گے سلوات پڑے محمد آلہ